اے بھائی صاحب جب بہت چارتے چڑھاکا ہے بھائی بہت بڑیا مزہ آگیا جب تیس سال ہو گئے یعنی کہ ان کے والد صاحب لگاتے تھے اب دوسری پیڈی کے ہاتھ میں یہ کام ہے رامپور میں ہائپر لوکل سٹریٹ فورٹ کو بڑھاوہ دینے کی ہماری مہم جاری ہے اور اس وقت ایک نئی جگہ پر ہوں نئی جگہ ہے نیا ذائقہ ہے اور نیا سواد ہے اور کہاں پر ہوں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں دیکھئے یہاں پر یہ ہے پختہ سرائی تھانہ کوتوالی کے ٹھیک پاس میں پختہ سرائی میں اور یہاں پر ایک نیا ذائقہ لیا جائے گا نیا سواد لیا جائے گا کس چیز کا سواد ہے چاٹ کا سواد ہے کھلکی کی چاٹے چنے کی چاٹے چاٹ کا سواد لیا جائے گا اور یہ سواد تیس سال پرانا ہے کون ہے یہاں پر جن سے ملاقات کر آتا ہو محمد وصیم وصیم بھئی کیسے ہیں آپ بہت بڑی آئے ہیں صاحب سب ٹھیک ہیں جی جی بہت اللہ شکر ہے میرے ویلوگ میں سواگت ہے آپ کا بہت مہربانی آپ کی آئے ہیں یہ چائٹ کا ٹھیا لگاتا ہوں میں چائٹ کا ٹھیا لگاتے ہیں جی 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 کب سے لگاتے ہیں ہو گئے تیس سال والد کو لگاتے ہوئے کیا ہو گئے تیس سال ہو گئے جی جی بھائی صاحب تیس سال ہو گئے یعنی کہ ان کے والد صاحب لگاتے تھے اب دوسری پیڑی کے ہاتھ میں یہ کام ہے جب ایک بار دکھا دیں گے جب دیکھیں کتنے خوبصورت تراز سے جو ہے بھائی کیا بات ہے بھائی صاحب یہ کیا کیا چیز ہیں بتا دیجے یہ پھلکی ہے بیسن کی یہ بیسن کی پھلکی ہے یہ بیسن کی پھلکی ہے یہ آلو ہے یہ چھولے ہیں چھولے ہیں یہ چٹنی ہے یہ میٹی سوڑ ہے یہ میٹی سوڑ ہے یہ دائی ہے یہ پودینے کی چٹنی ہے اور اس نے دھیر سارے مسالے ہیں آپ کے ہیں بہت بڑی اور اس میں کیا ہے اس میں کھٹی کھڑا ہی ہے کھٹی کھڑا ہی ہے ایملی والی کیا بات ہے بھائی صاحب زائق آنے والا ہے مزہ آنے والا ہے رامپور میں ہم رامپور میں ہائپا لوکل سٹریٹ فوڈ کو بڑھا دینے کی ہماری مہم جا رہی ہے اور آج ایک نیا ازائکہ ہے نیا سواد ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ روز ایک نیا ازائکہ ایک نیا سواد آپ کو دیا جائے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹریٹ فوڈ وینڈر سے ان کو بڑھا دیا جائے ماشاءاللہ بہت بڑی یہ چلتا ہے کھانے والوں کو مزہ آتا ہے مجھے بارہ مہینے میرے ٹھیا لگتا ہے بارہ مہینے لگاتے ہیں کیا بات ہے بارہ مہینے تو ایک دس روپالہ پتہ آپ کھلا ہیے ہمیں بنا کے ٹھیک ہے تو بھائی سب دیکھیں دس روپالہ پتہ جو ہے بنایا جائے گا یہاں پر اور زائقہ لیا جائے گا رامپور میں یہ پھلکی کس چیز کی بنتی ہے یہ بیسن کی ہنگی بیسن یہ آلو ہے یہ آلو ہے یہ چنے آگ ہے یہ چنے آگ ہے دیکھئے بہت بڑیہ اس میں پہلے پودین چھنڈی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کٹی سوٹ دیکھئے ٹھیک ہے اور میٹی سوٹ ٹھیک یہ مسالے آگئے ٹھیک بہت بڑیہ یہ دمک کٹی میڈچے سوٹ پڑیہ دائی آگئے ٹھیک ہے یہ تیاری ہو گئی چاٹ کے ٹھیک ہے ریڈی ہو گئی بھائی ساپ جلوہ کر دیا دکھائیے جلوہ کر دیا چاٹ نے بہت بڑیہ چمچ دے دیا بھائی ساپ دیکھئے کتنی خوبصورت طرح سے بھائی نے یہ دیا ہے دس روپے کا ہے دیکھئے کتنی شاندہ لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ الگ الگ طرح کے مسالے اس میں ڈالے گئے ہیں بہت خوبصورت دیکھنے میں لگ رہا ہے اس کا آپ پیمنٹ لے لیجے پہلے یہ بتائیے آپ کہاں تک پڑے لگے ہیں آپ نے کہاں تک پڑا ہے پڑا نہیں ہے پڑا نہیں ہے مینے پڑی بہت بڑے اسے ضرور پڑھانا ٹھیک ہے میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو بچی کو پڑھا کے کچھ کابل بناوں بہت بڑیا یہ بتائیں ٹائمینگ کیا ہے آپ کی میری چھے بجے کیا پہ ہے اور رات کو 11 کوئی غلط نہیں سب لمبا ریک کا کام کرتا ہوں بہت بڑی بہت اچھی بات لگی اور میلوں میں بھی لگ اور ارسوں میں بھی لگ یہاں پہ نمائشوں میں بھی بہت بڑی ٹھیک چلتا ہے نہیں نہیں بہت اللہ شکر بہت صاف ستر آپ دکھتا ہے کوئی دکھ نہیں بہت یہاں پر بلکل بلکل بھائی ان کے یار دوستوں کو بھی لے لی لی نا یہ کہہ رہا ہے ہمارے اچھا یہ سب دوست آپ کے آتے ہیں کھاتے ہیں سب لوگ اور مہاشا دن پوچھا تھا میں اچھا کھاتے ہیں کھاتے ہیں بہت بھر لگ رہی ہمارے کھاتے ہیں جی دی جی پیکن بھی جاتی لیڈیز کو گھروں پر لے جاتے ہیں لوگ پیکن کے نیئے بھی دیکھیں میں پیکن کر رہی ہوں بیس بیس روپے پیک کر کے دی جی جی بہت بھائی سوات لیا جائے اور ہم رامپور میں بھائی ساب دس روپے میں بھائی ساب کتنی زیادہ بھر کے انہوں نے چارٹ دے دی اس کو اچھے سے میں ملا لوں کافی زیادہ مسائلے جو ہیں لگائیں بھائی نیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رامپور میں رامپور میں آئی پر لوکل سٹریٹ فور کا زبادہ جلوہ ہے یہاں پر اور اس طریقے کے سٹریٹ فور بینجر سے بڑھا دینے کی مہیم چل رہی جسی مہیم کے تحت ہم روز کوشش کرتے ہیں نائی نائی زائی کے نائی سوات لے آئیں اب اس کا زائی کا بتا جائے سوات بتا جائے اس کا سوات کیسا ہے زائی کیسا ہے اور یہ دس روپے میں چاٹ کہا سٹین کرتی یہ بتا جائے آپ کو آرے بھائی صاحب جب چاٹ چٹر چٹر بھائی بہت بڑھ بڑھ مز آگیا بہت بڑھ بڑھ آلی ٹی میٹے اس کا نائی نائی فنیش کرتی جائے اس کو لیکن زائی زائی سوات ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگتی آپ کومیٹ بھائی بتائی ہماری آئی پن لوکل سٹیٹ کو بڑھ دینی کی محیم سے آپ جڑے رہی ویڈیو کو لائک کری شیئر کری اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک مجھے اجازت دیج جائن